بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ جی نئی انٹرنیشنل کمپنی کی بقائدہ لانچنگ ہے آج بزنس پلان پیش کیا جائے گا اور سب انتظار کر رہے ہیں کیونکہ یہ ترکیش کمپنی ہے تو جو ٹائم بتایا گیا ہے کب یہ ہونا ہے سارا وہ ہے ترکی کے رات کے بارہ بجے سے پہلے اور کیونکہ ترکی پاکستان سے دو گھنٹے پیچھے ہے تو یہ کمپنی نے کہا ہے کہ جی یارہ بجے کے بعد پاکستانی ٹائم کسی بھی وقت جو ہے وہ کمپنی کے جو لیڈرز ہیں ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر گرینڈ نیوز آئے گی اور جتنا یہ بڑا پروجیکٹ کیا جا رہا ہے لگتا یہ کہ اگلے کچھ دن اسی ٹاپک کے اوپر ہی بات کی جائے گی کمپنی جس کا نام ابھی سامنے آ چکا ہے وہ ہے ٹرمز ان کنڈیشن آ چکی ہوئی ہے کہ کس طرح اکاؤنٹ ٹرانسفر ہوں گے آپشن ہے آپشن بی والی جو بات ہے اس میں ہمیں جو بات پتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کمپنی نے لائیابلیٹی اٹھا لیا ہے سی او صاح آپ نے انویسٹرز کے دینے تھے یعنی کہ کمپنی نے دینے تھے لیکن وہ اکاؤنٹ لاک ہونے کی وجہ سے نہیں دے سکے تو یہ ترکش کمپنی جو ہے وہ انویسٹرز کو پیسے دے گی بغیر کسی انویسٹمنٹ کے بغیر کسی نیٹورکنگ کے کچھ بھی کیے صرف جو لوگ ڈیٹا اپنا شفٹ کرنا چاہیں گے ان کا ڈیٹا ویریفائی ہوگا اور پیمنٹ جو ہے یو ایس ڈی ٹی کے ذریعے کی جائے گی تین سال کے لیے پیسے باؤنڈ ہوں گے اور آپ کے جو اکاؤنٹ ٹرانسفر ہو جائیں گے تو جو ویب سائٹ ہے ہو سکتا ہے کمپنی نے کہا ہے کہ جی ویب سائٹ ہو ہو سکتا ہے وہ کوئی ای میل بتا دیں جہاں پہ آپ اپنی ڈیٹیلز بھیجیں گے اور لگتا ہے کہ یہ بہت ہی کوئی امیر قسم کی کمپنی ہے کیونکہ آپ کو یہ فور ایکس تک پیسے دے رہی ہے یعنی کہ ایک لاکھ کے اوپر آپ چار لاکھ کمائیں گے اور ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب لوگوں کو اپنا پرنسپل اماؤنٹ ہی وا واپس مل جائے بلکہ آدھا ہی واپس مل جائے وہ بھی خوشی خوشی لے لیں گے تو یہ کمپنی جو ہے اور جو لوگ ایک لاکھ روپے لگا کے نینانوے ہزار کما بھی چکے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ دوبارہ جو ہے فور ایکس والے فارمولے کے اوپر ڈال دی گی تو یہ بہت ہی ایک ایک سائٹمنٹ ہوئی بھی ہے کہ یہ آخر کمپنی ہے کون جو کہ اتنی زیادہ پیسے دینا چاہ دی ہے انویسٹرز کو جو ہے اور لیڈرز کا تو کہا جا رہا ہے کہ جی بہت ہی گوڈ نیوز ہے ان کے لیے کیونکہ جو کمپنی کے ترجمان ملک صاحب نے بتایا تھا کہ جی کوئی سیون ایک سکس ایکس تھا یعنی کہ ایک لاکھ کے اوپر آپ چھے لاکھ روپے تک کما سکتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں اگر ایک ایسی کمپنی پاکستان میں آ جاتی ہے پھر تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کمپنی کے ساتھ رابطہ کریں اور تھوڑے سے اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو جائے جو لیں دیکھتے ہیں کہ جی کیا اپڈیٹ آتی ہے جس کا سب انتظ بہت شکریہ